اے دوستو کیسے ہیں آپ دوستو میں آپ کو تو سمیر آجا پھر لائے ہوں یہ چکار میں چیپٹر نمبر تھری ویسٹاس کا چیپٹر نمبر تھرڈ شوڈ وزار ہیڈ ممی یہ کہانی ایک باپ اور ایک بیٹی کی ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں پس پلیز میری ویڈیو کو لاش تک دیکھیں کیونکہ اقسام بہت نزدیک ہے اور ٹینشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن دوستو میرے ہوتے ہوئے میں آپ کو ٹینشن میں نہیں رہنے دے سکتا اور آپ کے لئے لائے ہوں بہت اچھا سولیوشن تو پلیز یہ سمری بہت ہی آسان انداز میں میں آپ کو سناوں گا تو پلیز اس کو دھیان سے سنیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی میں ایک پتا تھا جس کا نام جیک تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جو تھا جیک ہمیشہ سہی جو کو کہانی سنائے کرتا تھا کیونکہ اکثر بچے زدی ہوتے ہیں اور ہر رات ہر شنیبار وہ اپنی بیٹی کو ایک اسکنگ کی کہانی سناتا تھا اسکنگ ایک بدبودار جانور ہوتا ہے تو آج کی کہانی بھی وہ اسی طریقے سے سناتا ہے کیونکہ بچے جیسے اسے بڑھتے جاتے ہیں شروع شروع میں تو وہ سنتے ہیں بہت مزے لے کے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے ان کے دیماغ میں کوشنز آتے رہتے ہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چیز وہ ہی جو کرتی ہے تو جیک ایک پتا تھا وہ اپنی بیٹی جو کو سناتا ہے آج کی کہانی بھی اسی انداز میں سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جانور تھا روزر اسکنگ وہ بدبودار جانور تھا اور جنگل میں اسی وجہ سے اس کی بدبود کی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا اسی لئے کوئی اس کا دوست نہیں تھا کوئی اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا اس لئے وہ اپنی زندگی سے بہت دراش ہوئی تھا اور اس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ کھیل نہیں پاتا تھا اور اس کا نیوارن کرنے کے لیے لوگ اسے کہتے ہیں جانور باقی جانور کہتے ہیں کہ ہم سے دور رہا کرو میں بہت اداس ہو چکا تھا تو کسی نے اس سے صلاح دی کہ تمہیں اُللو کے پاس جانے چاہیے کیونکہ بڑا اُللو وہاں کا بہت اچھا صلاحکار تھا اور وہ ایک پیڑ پر رہتا تھا روزہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے جب وہاں پر جاتا ہے تو پہلے اُللو کہتا ہے اس سے پہلے دس قدم دور ہو اور اب بتاتا ہے اس کا سولوشن کیا ہے تو اُللو کہتا ہے کہ آپ کی مدد ایک بیٹی کر سکتا ہے وہ ہے جادوگر لیکن وہ بہت دور رہتا ہے آپ کو بہت دور جانا پڑے گا لیکن روزہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور وہ ایسا ہی کرتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہ ایک بہت عجیب سا علاقہ تھا جنگلی علاقہ تھا اور وہاں پر سنسان ایریا تھا وہاں پر صرف ایک جھوپڑی تھی جھوپڑی میں ایک بوڑا چھوٹا سا چھوٹے سا کڑ کا ایک بوڑا تھا جس کے سفیر داری تھی اور وہ جھوپڑی میں تھا پہلے تو اس سے کہتا ہے آپ دس قدم دور ہو جائیے کیونکہ آپ کے پاس سے بلپک بہت 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 پڑتی ہے اور وہی اس کی سمجھے تھی تو وہاں روزہ سے کہتا ہے کہ آپ اگر میرے پاس آئے ہو تو میں آپ کو نراش نہیں کروں گا لیکن اس کے بدلے آپ کو مجھے سیوہ دینی پڑے گی آپ کو مجھے سات پائی دینی پڑے گی اور روزر کہتا ہے کہ میرے پاس تین پائی ہے باقی چار پائی میں اس گھنے جنگل میں کہاں سے لاؤں کیونکہ جنگل بہت بہتانک تھا بھے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ جو کوا دکھ رہا ہے گلی کے پاس وہاں پر سات چکل لگائیے اور آپ کو پائی مل جائے گی باقی جو بچی ہے وہ ایسی کرتا ہے اور کلملا کے اسے سات پائی دا کر دے دیتا ہے اب جا دوگر ایک چھلی گماتا ہے اور اسے روزی سمیل دے دیتا ہے اب روزر بہت خوشتا ہے جیسی وہ جنگل میں پہنچتا ہے سبی جانور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پرینڈشپ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس تین بدبو نہیں آ رہی تھی بہت اچھی روزی سمیل آ رہی تھی کیونکہ دنیا اچھائی کی طرف ہی بھاگتی ہے اور اب بہت بہت زیادہ خوشتا ہے لیکن جیسے ہی وہ جنگل سے اپنے گھر پہ پہنچتا ہے دیکھتا ہے وہاں پر کہ اس کی ماں ایک دم بھیانت خوشبو کو دیکھ کر بہت حران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تو یہ بھیانت بدبو کہاں سے لائیا کیونکہ وہ تو ایک جانور تھے ان کے لیے تو بدبو ہی ان کی خوشبو تھی تو وہ منع کرتا ہے کہ نئی پلیز ماں مجھے اسی بدبو کے ساتھ اسی خوشبو کے ساتھ رہنے دو اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرے بہت سارے دوست ہیں لیکن ماں سمجھاتی ہے نہیں اگر تو اس خوشبو کے ساتھ رہے گا تو لوگ تجھے ہماری برادر سے نکال دیں گے تو یہ کون اسکنگ کہے گا اور اس لیے ماں سو زبرستی کہتی ہے اور کہتی ہے چل تو چل میرے ساتھ کس نے ایسا تیرے ساتھ کیا ہے تو وہ وہی پہ جاتا ہے جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں دونوں لیکن ماں اپنے ہاتھ میں چھاہتا ہے پہلے تو وہ جادوگر ڈاڑتی ہے حالکہ جادوگر کہتا ہے کہ دیکھ میری وجہ سے تیرا بیٹا بہت خوش ہے اور وہ اس خوشبو میں رہنا چاہتا ہے لیکن تو اس میں کیوں نہیں رہنا دینا چاہتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ ہماری بدبوئی ہماری پہچانے ہیں اور تو نے اس کی پہچان چھیننے کی کوشش کی ہے اس لئے جادوگر کو غصے میں آکر چھاتا مار دیتی ہے جادوگر غصہ ہو جاتا ہے اور واپس اسے وہی اس بیڈز میں لے رہتا ہے اور روزر بہت نراش ہوتا ہے ماں سے پورے راست پر بات نہیں کرتا ہے اور گھر پہ بھی اس سے بات نہیں کرتا ہے تو ان کے ڈیڈی آتے بھی ہیں ڈیڈی پوچھتے ہیں کیا بات ہو گئی کیوں ناراض ہے ہمارا بیٹا تو وہ بتاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت ٹھیک کیا ہے کیونکہ میں جادوگر اگر تمہاری پہچان چھیننا تھا اور اگر تمہاری پہچان چھین جاتی تو برادری میں ہمیں کوئی لہرینے دیتا تو اس طرح سے کوسس سمجھا لیتی ہے اور جو جو کی کہانی سننے تھی اسے بھی کہانی کا پسند نہیں آیا وہ کہتی ہے کہ پاپا میرے سب سے جو جادوگر تھا ماں کے چھاتا ماننے چاہتا کیونکہ اس نے اس کے مدد کی تھی لیکن وہی بات جیگ بھی ریپیٹ کرتا ہے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے جو ماں باگ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ بچوں کا بھلے ہی چاہتے ہیں لیکن حالانکہ بچوں کی نظروں میں ایسا لگتا ہے کہ ماں باگ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ کہانی کا صحیح اندھ ہے کیونکہ جادوگر کے ہی ماں کے دورہ چھاتا مانا جانا چاہیے تھا تو اس طرح سے کہانی کا اندھ ہو جاتا ہے دوستوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو زیادے سے زیادہ شیئر کر لیجئے کیونکہ اگزام بہت زیادہ نزدیک ہے اس سوڈینٹ کی بہت ہیلپ ہوگی اور یہ بہت آسان انداز سے سمریتی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا اور اس ویڈیو کو زیادے سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ہو سکے تو لائک کر دیجئے بہت سے ڈسلائک کر سکتے ہیں سو پلیز ملتے ہیں میری نیچ ویڈیو میں ٹل دیکھ با بائی